نحمد و نسلی و نسلیم علی رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین آج کل دو خبریں گردش کر رہی ہیں ایک تو یہ کہ میاں محمد نواز شریف صاحب ایون فیلڈ ریفرنس سے بری ہو چکے ہیں نون لیگ مٹھائیاں تقسیم کر رہی ہے بہت خوش ہے اور پاکستان کے نظام انصاف کا جنازہ نکلنے پر جشن بھی منا رہی ہے نون لیگ میں نے پہلے بھی ارز کی ہے یہ بات کہ میاں صاحب اصل میں اس طرح کے بندے ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ پورا سسٹم اگر تباہ ہوتا ہے تو ہو جائے پورے سسٹم کو کھلونا بنانا پڑے تو بنا دیں لیکن میاں صاحب کو اقتدار میں لانا جو ہے وہ ضروری ہے اب ایک تو بار بار نون لیگ کے چھوٹے سے لے کے ورکر سے میاں صاحب تک خود سارے اس منت ترلے میں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو دو تیائی اکثریت وہ میاں صاحب کے مفاد میں ہے میاں صاحب کو اقتدار تو ملے گا لیکن اگر اکثریت مل جائے یعنی منتیں ترلے کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ہمیں کرسی بھی دو اور پھر اس کرسی کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں اکثریت بھی دو تو اس طرح کا تماشا میاں صاحب پہلے بھی لگاتے رہے ہیں چونکہ ان کی طبیعت ہے کہ وہ گراؤنڈ میں جائیں کھیلنے کے لیے تب بھی وہ امپائر اپنی مرضی کے رکھتے ہیں اگر انہوں نے مطلب پڑھنے جانا ہو تو ان کا یہ خواہش ہوتی ہے پیسے کے بلبوتے پر کہ وہ ممتہن اپنی مرضی کے رکھیں اور جب انہوں نے عدالت میں جانا ہو تو پھر ان کی خواہش ہوتی ہے کہ جج اپنی مرضی کے رکھیں ہمیں اب یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ جو علماء غازی ممتہ حسین قادری کے کیس پر چیختے رہے وہاں بھی کتنا انصاف کیا گیا ہوگا یعنی اب میاں صاحب کے بارے میں آپ کو جو انصاف نظر آ رہا ہے اور پوری قوم کی آنکھیں صرف کھلی ہی نہیں بلکہ میاں صاحب والے انصاف میں تو پوری قوم کی آنکھیں باہر آ گئی ہیں یعنی مریم نواز کے مریم اور انگزیب کے ناقابل زمانت ورنٹ ہے وہ میاں صاحب کی پروٹوکول آفیسر بن کے عدالت میں میاں صاحب کے ساتھ کھڑی ہے میاں صاحب بری ہو رہے ہیں کس نے بری کیا عدالت نے کیا اچھا سوال یہ ہے کہ ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا کس نے دی یہ عدالت نے دی کونسی عدالت نے دی سپریم کورٹ نے دی اور اب نون لیگ کہہ رہی ہے دیکھیں جی میاں صاحب سرخرو ہو گئے بھائی یہ الزام کوئی گامے ماجے نے لگایا ہو پھر تو سرخرو ہو گئے بے عدالت سے بری ہو گئے تو یہ سرخروی سمجھ بھی آتی ہے کامیابی بھی سمجھ آتی ہے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ نے میاں صاحب کی کرپشن پر انہیں سزا دی ایون فیلڈ ریفرنس میں انہیں سزا دی تو اب کہتے ہیں جی وہ بری ہو گئے اور وہ کیس جالی تھا وہ بھائی سزا بھی تو عدالت نہیں دی نا اب تو وہ کہتے ہیں اندوں کو بھی نظر آ رہا ہے یعنی میاں صاحب جب جا رہے ہیں عدالت میں تو اندوں کو بھی نظر آ گیا ان کی بنائی بھی واپس آ گئی ہے کہ میاں صاحب کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور میاں صاحب کے جو اگلے کیسز ہیں جو پیشیاں ہو رہی ہیں تو وہ کسی نے ٹیوٹ کیا ہوا تھا میاں صاحب کی تصویر تھی جس دن وہ پہلی پیشی پہ جانا تھا تو وہ کسی دل جلے نے ٹیوٹ کیا تھا کہ میری سیٹنگ نہ ہو تو میں تو ماں کے جنازے پہ نہیں آیا آپ سمجھتے ہیں میں سیٹنگ کے بغیر عدالت چلا جاؤں گا تو میاں صاحب خود سختہ جلا وطنی چار سال جو انہوں نے کی اس کے بعد اب جب آئے ہیں تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ میاں صاحب کی وہ بیماری کا کیا بنا جو وہ آئی کوٹ میں رپورٹیں جمع ہو رہی تھی تو اچانک وہ بیماری کیسے غائب ہوئی کون سا ڈاکٹر کون سا حقیم وہ کون سا نسخہ تھا جو میاں صاحب نے استعمال کیا اور دس پندرہ دنوں میں وہ بلکل ہٹے کٹے تندرست ہو گئے کبھی مری کبھی کشمیر کبھی لاہور کبھی ہیدراباد کبھی کراچی جہاں مرضی چلے جائیں نہ سفر میں پرابلم ہے نہ اٹھنے بیٹھنے میں انہوں نے تکلیف ہو رہی ہے تو جس بندے کی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی ہے وہ اٹھ نہیں سکتا پلیٹ لیٹس کم ہے ڈاکٹر نے سفر سے منع کیا ہوا ہے اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتا تو وہ تین چار دنوں میں ایسا کون سا وہ نسخہ استعمال کیا دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ میاں صاحب کا اقتدار جو ہے وہ کھٹائی میں پڑتا دکھائی دیتا ہے یعنی عالمی بینک نے آئی ایم ایف وغیرہ نے ویسے تو ہمیں ان پر ذاتی طور پر بہت زیادہ تحفظات ہیں عالمی بینک پر اور آئی ایم ایف وغیرہ پر کہ وہ پاکستان کو جو ہے وہ شکنجے میں کسنے کے لیے مختلف قسم کے جو ہے وہ اتکنڈے استعمال کرتے ہیں لیکن اب عالمی بینک نے یہ کہا ہے کہ جو ملک کے سٹیک ہولڈر ہے جب تک پاکستان کی ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ نہیں بیٹھیں گی اس وقت تک ہم جو ہے وہ مالی معاملات جو ہیں وہ تمہارے ساتھ تین نہیں کریں گے تو اب ظاہر ہے کہ میاں صاحب تو یہ نہیں چاہتے کہ ساری سیاسی جماعتیں بیٹھیں اور نہ میاں صاحب کی یہ خواہش ہے اور جب وہ ساری سیاسی جماعتیں بیٹھیں گی تو اس میں پی ٹی آئی بھی ہوگی اور اگر عالمی بینک نے اور آئی ایم ایف نے کوئی شرائط لگا دی کہ عمران خان کو بھی ریلیف دیا جائے تو پھر میاں صاحب کیا کریں گے تو میاں صاحب کا اقتدار جو ہے وہ پھر ایک مرتبہ خطرے میں پڑتا دکھائی دیتا ہے کہ جس چانت کے ساتھ اور جس امنگ کے ساتھ اور جن جماعت جذبوں کے ساتھ میاں صاحب تصور کر کے آئے تھے شاید اس اعتبار سے میاں صاحب کو اقتدار جو ہے وہ نہ ملے اور اقتدار کا ہماں اس انداز سے ان کے سر پر نہ بیٹھ سکے اگرچہ پکڑ دھکڑ کے اور مانگے تانگے کی حکومت شاید بنا لیں جیسے کہ ابھی تک کے آثار نظر آ رہے ہیں باقی آنے والے وقتوں میں جب الیکشن قریب آئے گا تو پھر لوگوں کا رییکشن دیکھ کے اندازہ ہوگا کہ مطلب کہ جی میاں صاحب کو پتہ چلے گا کہ کتنے پاؤ میں بھکتی ہے ابھی تو پی ٹی آئی کا ورکر جو ہے وہ بھی بڑا تیار بیٹھا ہے مذہبی سیاسی جماعتیں جو ہے اب ظاہر ہے عالمی بینک والوں سے جو میں نے کیا میں ایک بات کر دیتا ہوں کہ عالمی بینک سیاسی جماعتوں کا تو کہتا ہے تو کیا عالمی بینک جس ڈائلاغ کی بات کر رہا ہے اس میں مذہبی سیاسی جماعتیں بھی ہوں گی وہ بھی تو سٹیک ہولڈر ہیں ان کا بہت بڑا ووٹ بینک ہے اور میڈیا والوں سے بھی گزارش ہے کہ کیا الیکشن صرف تیر شیر اور پتانگ اور انہی چیزوں کا ڈولفن وغیرہ کا ہوتا ہے یعنی جو مذہبی جماعتوں کو نشان الارٹ ہوتے ہیں ان کا کوئی حق نہیں کہ مطلب کہ جی میڈیا ہونے بھی جگہ دے اور ان کے نمائندوں کو بھی بلائے اور ان سے بھی ان کا منشور اور معافظ ضمیر پوچھے تو بہرحل اس ساری کوشش کے باوجود کہ میاں صاحب کے بارے میں مطلب کہ جی رام بار کی جا رہی ہے پچھ تیار کی جا رہی ہے لیکن بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ پچھ مرضی کی بھی تیار کی جاتی ہے جیسے آپ نے ابھی پچھلے دنوں ورلڈ کپ ہوا تو آپ نے دیکھا کہ مرضی کی پچھوں کے باوجود جب آخری وقت آیا تو کپ جو ہے وہ آسٹریلیا والے لے گئے اور باقی پچھیں پچھیں جو ہے ان پروس پڑ گئی اور بارش پڑ گئی تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ پچھ تیار تو اپنی مرضی کی کی جاتی ہے امپائر بھی کھڑے کیے جاتے ہیں لیکن اچانک بارش آتی ہے اور سارا پروگرام جو ہے وہ تلپٹ ہو جاتا ہے تو ابھی تک تو میاں صاحب اتار چڑھاؤں میں مصروف ہیں آگے آگے دیکھئے کہ یہ منظر کیسے بنتا ہے